بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فہرہ سجاد اور جلدی سے جائیے کومنٹ باکس میں اور میرے سلام کا جواب وہاں پڑھ دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست قسم کی آئس کینڈی یا پھر آئس لولی یا پھر کلفی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہم اس کو پیور فروٹ کے جوس سے بنائیں گے پہلے فروٹ کا سیرپ ہم بنائیں گے اس کے بعد ہم کلفیاں تیار کریں گے تو مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہیلڈی بھی ہے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اورنجز کی طرف تو یہ آپ کو چار مالٹے نظر آ رہے ہیں لیکن میں نے چھے عدد لیے تھے چھے مالٹوں کے ساتھ آپ کی چھے آئس لولی آرام سے بن جائیں گی تو ان کا جوس ہم نے بنا لیا ہے اور جوس بنانے کے بعد اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں کیونکہ آئس کینڈی بنانے کے لیے ہمیں اس کا پلپ نہیں چاہیے اس لیے ہم جوس کو الیڈا کر لیتے ہیں اور یہ پلپ ہمارے پاس الگ ہو چکا ہے اور پلپ کو ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ جوس ہے ہم اس میں 2 ٹیبل سپون چینی کے شامل کر لیں گے اور اب ہم اس کو چولے پر رکھیں گے درمیانی آنچ پر ہم نے چولا کر دیا ہے اور جلدی سے اس کو عبال آ جائے گا عبال آنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف ایک چٹکی اورنج فوڈ کلر کا ڈال دینا ہے میں نے زردہ فوڈ کلر لیا ہے وہ ڈال دیا ہے ایک سے دو منٹ آپ نے درمیانی آنچ پر عبال دینا ہے پھر اس کو اتار لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے جولے سے اتار کر اور جی میرے پاس یہ آئس کریم مولٹ ہیں اور یہ کیفز ہیں لیکن میں کیفز کے ساتھ میں یہ آئس کینڈی نہیں بناؤں گی میں آئس کریم سٹکس کا استعمال کروں گی آپ چاہیں تو یہ جو آئس کریم کی کیپس ہیں یہ بھی لے سکتے ہیں تو آدھے آدھے مولٹ آپ نے اورنج جوس کے اس میں ڈال دینے ہیں اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں جمعانے کے لیے تب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹوبری کا ہم سیرپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ نے لال لال ریڈ کلر کی جوسی جوسی سٹوبریز لے لینی ہیں اور جو ان کے یہ گرین پوشن ہے جہاں پر لیف ہوتے ہیں ان کو کاٹ کر آپ الگ کر لیجئے اور میرے پاس دس عدد بڑے سائز کی سٹوبریز ہیں اور اب ہم اس کو جوسر جگ میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک گلاس پانی اور اب ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے اور پانی میں اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ہم چھان لیں گے بلکل اورنج کی طرح ہمیں اس کا بھی پلپ نہیں چاہیے اچھے سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور یہ جو سٹوبری کا آپ کو پلپ نظر آ رہا ہے آپ اس میں ایک گلاس دودھ کا ڈالیے چینی کا ڈالیے اور میلشک تیار کر لیجئے اور یہ ہمارے پاس یہ جو جوس بچا ہے اس میں ہم دو کھانے کے چمچ چینی کے شامل کر دیں گے اس کو بھی چولے پر چڑھا لیتے ہیں اور اس کو ابال آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے بلکل ایک چھٹکی کے برابر تاکہ جو آئیس لولی جمنے کے بعد جب تیار ہوں تو ان کا اچھا سا خوبصورت سا اٹرکٹیو کلر ہمیں نظر آئے تو اس کو بھی اتار لیتے ہیں تھنڈا کریں گے اور تب تک یہ دیکھیں جب آپ کی جو اورنج کینڈی ہے وہ جم جائے تو اس کے اوپر ہم نے یہ سٹوبری کا سیرپ ڈال دینا ہے لیکن سیرپ ڈالتے ہوئے ایک بات کا آپ دہان رکھئے گا کہ جو آئس کریم مولڈ ہے وہ کم اس کم آدھا انچ حالی رہنا چاہیے کیونکہ جب یہ کلفیاں جمیں گی تو یہ پھیلتی ہیں یہ نہ ہو کہ ساری کی ساری مولڈ سے باہر آ جائیں تو جی اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لیں گے الومینیوم فوائل تو کیونکہ میں سٹکس لگا رہی ہوں تو آپ کوئی بھی پلاسٹک کی شیٹ اس کے اوپر لگا کر ربر بینڈ سے کور کر دیجئے یا میرے پاس جیسا کہ الومینیوم فوائل ہے یہ لگا دیں گے اور چھوڑی کی مدد سے ہم اس کے ہلکے ہلکے سے کٹ لگا لیں گے تاکہ جو آئس کریم سٹکس ہیں وہ ان کے اندر آرام سے ٹھہر سکیں اور احتیاط کریے گا جس طرح یہ میں سیکنڈ والا لگا رہی ہوں تھوڑا سا بڑا کٹ لگ گیا ہے تو وہ آئس کریم کی سٹکس جونسی ہیں وہ ٹیڑی ہو جائیں گی تو اس لیے ذرا دہان رکھئے گا تو اب ہم کیا کریں گے جی اس آئس کریم مول کو ہم رکھیں گے فریزر میں اوور نائٹ کے لیے اور جی صبح صبح بچوں سے تو بالکل بھی انتظار نہیں ہوا اور فوراں بولا ماما اٹھیں اور ہمیں جلدی سے آئس کریم دیں اور کتنے زبردست کلر کمبینیشن لگ رہے ہیں تو فریزر سے ہم نے نکالنے کے بعد اس کو نورمنٹ ٹیمپریچر کے پانی پر ایک منٹ کے لیے رکھے تاکہ جو کلفی ہے وہ مول سے آسانی سے نکل سکے ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبردست قسم کی ہماری یہ آئس کینڈی تیار ہوئی ہے آپ بھی ضرور بنائیں میری ویڈیو کو لائک کریں حوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ